شہر لہور کے کونے کونے میں آپ کو تاریخ کے پنے مختلف عمرات اور نشانیوں کی صورت میں پڑے ملیں گے درائے راوی کے درمیان ایک جزیرہ نماز زمین کے ٹکڑے پہ ایک عالی شان عمارت باقیہ ہے جو کہ مگلے فن تعمیر کی ایک عالی شان مثال پیش کرتی ہے اس عمارت کو کامران کی بارہ دری کے نام سے جانا جاتا ہے موسیقی 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 کامران کی بارہ دری سولمی صدی میں کامران مرزا نے تعمیر کروائی جو کہ شہنشاہ بابر کے بیٹے تھے یہاں مگلے حکمران اپنی پریشانی بری زندگیوں سے فرار حاصل کرنے کے لیے چھوٹیاں گزارنے آیا کرتے تھے اور وقت کے ساتھ ساتھ یہ عمارت اس وقت کے فانونِ ثقافت کی علامت بن گئی موسیقی بارہ دری رابی کے دریان موجود ایک جزیرے پیباک ہے تمیر کے وقت بارہ دری رابی سے تئیس سو میٹر دوپا ہے کامران کی بارہ دری رابی کے نارے پر باتے تھا اس کی وجہ سے اس کا بیچہ حصہ ایٹین فپری اور نائٹین فپری ایٹ کے سلابوں کی تظر ہوئی نائٹین ایٹی نائن میں اس پر سولہ ملین کا خرجہ کر کے اس کو ریلیویٹ کر رہا گیا جب ہم بارہ دری میں داخل ہوتے ہیں تو مغلوں کے دور میں واپس چلے جاتے ہیں جب عظمت اور شائستگی کا دور ہوا کرتا تھا بارہ دری کی عمارت پورے لال پتھروں سے تعمیر کی گئی ہے جس میں ترائشی کے بے مثال ہنر کی نمائش کی گئی ہے میں اس وقت بارہ دری کی چھت پر موجود ہوں جہاں ہر کارے کھڑا ہوا کرتے تھے اور بارشاہ کی آمد پر بگل بجایا کرتے تھے کہا جاتا ہے کہ ایک وقت میں اس چھت پر رکس کی محفل بھی سجا کرتی تھی اہمیت اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ اس وقت لاہور کی حالت کچھ بہت اچھین آتی ہے اس کے ایک کامران میں کھجوروں کے باغات کے درمیان ایک عالی شان عمارت بارہ دری کی عمارت سے باہر نکلنے پر سبس باغات کے خوبصورت نظارے دیکھنے کو ملتے ہیں جو کہ مغلوں کے باغبانی کے فن سے لگاؤ کا مظاہرہ کرتے ہیں اس عمارت کا بانے تعمیر اس طرح سے ہے کہ آپ اس میں جہاں بھی پڑے ہو جائیں آپ کو ہوا کا مہا محسوس ہوگا بارہ دری ایک زمانے پر ایک عالی شان میں رہتے ہیں لیکن یہاں آنے والے ہوئے ہیں شہنشاہ باغت کی وفاق کے بعد اس کی روزے ساختان مزرہ کا تسلیت لاہور میں نائم ہوگا بارہ دری لاہور کی دوبی عمارتوں میں سے سب سے پہلی بنائنی عمارت مال جانتے ہیں ویسے تھا کہ بارہ دری احش و عشرت کا مرکز ہوا کرتے ہیں لیکن اس کا ایک دوسرا پہلو کی جس طرح سے جہانگیر نے اپنے باپ اکبر کے خلاف بغاوت کی اسی طرح جہانگیر کے بیٹے خسرو نے اپنے باپ جہانگیر کے خلاف بغاوت کی جو کیک کچل دی گئی خسرو کو یہ سزا دی گئی کہ اسے شاہی قلعہ تک کسیٹ کر لے کر جائے جائے گا اور اس کی فوج کے تین سو جوانوں کو اس کے سامنے پھانسی دے دی جائے گی قلعہ لے جا کر اس کو نابی نہ کر دیا جائے گی تاریخ گواہ ہے کہ ایسا ہی لگا اور خسرو اپنی طبعی موت شاہی قلعہ میں ہی منا اس موقع پہ جہانگیر نے ایک تاریخی جملہ رہا تھا بادشاہ کسی کے بھی رشتدار نہیں